جولائی سے کرمچاریوں کو ویتن میں اضافہ جانیے کیندریہ سرکار کا بڑا بیان کیندریہ کرمچاریوں کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ جولائی دو ہزار چوبیس سے ان کی مہنگائی بھتتہ دی اے کی گڑنا بدل جائے گی ورطمان میں انہیں پچاس فیسدی مہنگائی بھتتہ ملتا ہے لیکن جولائی دو ہزار چوبیس سے یہ شونے سے گڑنا ہوگی اس کا ارث ہے کہ موجودہ پچاس فیسدی مہنگائی بھتتہ ان کے مول ویتن میں شامل ہو جائے گا اور آگے کی بڑھوتری کی گڑنا کی جائے گی ویتن میں نئی گڑنا کے فلسوروپ وردھی ہوگی یدی مہنگائی بھتتے کا حساب شونے سے شروع ہوگا تو کیندریہ کرمچاریوں کی نیونتم سیلری میں نو ہزار روپے کی وردھی ہوگی ان کرمچاریوں کی سیلری بڑھا کر جن کی موجودہ مول ویتن اٹھارہ ہزار روپے ہے ان کی سیلری ستائیس ہزار روپے ہو جائے گی اسی پرکار پچیس ہزار روپے کے مول سیلری والے کرمچاری کی سیلری سینتیس ہزار پانچ سو روپے ہوگی کیونکہ ان کے مول ویتن میں پچاس فیسدی مہنگائی بھتتہ جوڑا جائے گا مہنگائی بھتتے کا گڑنا کیسے کیا جاتا ہے مہنگائی بھتتے کی حساب کسی کیندریہ کرمچاری کے لیے اکھل بھارتی اپھوکتہ مولی سوچکانک ایک پائے کے آدھار پر کیا جاتا ہے جو شرم بیورو ہر مہینے کے انتیم کارے دیوس پر جاری کرتا ہے یہ آنکڑے دکھاتے ہیں کہ مہنگائی بھتتہ کتنا بڑے گا ورطمان میں جنوری دو ہزار چوبیس کے آنکڑوں کے انوزار مہنگائی بھتتہ پچاس دشملو آٹھ چار فیسدی ہے جسے اکیابن فیسدی تک بڑھا جائے گا مہنگائی بھتتے کی گڑنا کیسے شروع ہوگا انشچتہ اس عوستہ ہے جو آنکڑوں میں دیری کے کارن ہوتی ہے حالانکہ لیبر بیورو نے فروری اور مارچ دو ہزار چوبیس کے آنکڑے سمیے پر جاری نہیں کیے ہیں اس لیے ابھی یہ سپشٹ نہیں ہے کہ مہنگائی بھتتہ شونے کیا جائے گا یا نہیں جولائی میں انتیم آنکڑے آنے پر ہی تیہ ہوگا کہ مہنگائی بھتتے کی گڑنا شونے سے شروع ہوگی یا پچاس فیسدی تک بڑھ جائے گی نرنے سرکار پر آدھارت ہوگا یا پوری طرح سے سرکار پر نربھر کرے گا کہ وہ مہنگائی بھتتے کی گڑنا کیسے اور کہاں سے شروع کرتی ہے حالانکہ ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر گڑنا شونے سے شروع ہوگی تو موجودہ پچاس فیسدی مہنگائی بھتتہ اپنے آپ کے اندریہ کرمچاریوں کی بیسک سیلری سے جڑ جائے گا جس سے ان کی سیلری میں کافی بڑھوتری ہوگی پرانی پینچن یوجنا دو ہزار چوبیس سرکاری کرمچاریوں کے لیے پینچن ایک مہتوپورن لاب ہے وہ سیوانی ورطی کے بعد بھی ایک نشت آئی کا آشواسن پردان کرتے ہیں ہماشل پردیش میں کرمچاریوں کو پرانی پینچن یوجنا کا لاب ملتا تھا جسے دو ہزار تین میں بند کر دیا گیا تھا حالانکہ کرمچاریوں کی مانگ کے کارن اسے پھر سے شروع کیا گیا ہے اولڈ پینچن سکیم واپسی ہماشل پردیش کی سککو سرکار نے اپنے چناؤی وادے کے انروپ اب دو ہزار تیس میں اولڈ پینچن یوجنا کو پنہ لاغو کیا ہے اس یوجنا کے انترگت سرکاری کرمچاری اپنی سیوانیورتی کے بعد بھی اپنے مول ویتن کا آدھا حصہ پینچن کے روپ میں پرابت کر سکیں گے یہ یوجنا ورطمان میں کاریرت کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی سیوانیورت ہو چکے کرمچاریوں کے لیے بھی لاغو ہوگی لاب لینے والے کی سنکھیا ہماشل پردیش سرکار کے ایک انمان کے مطابق اس یوجنا سے ایک دشملو تین شونی لاکھ سے زیادہ پورو کرمچاریوں کو فائدہ ہوگا ان کے پاس اپنے ویبھاگ پرمک کے کاریالے میں ایک مہینے کے بھیتر یا نرنے لینے کا وکلپ ہوگا کہ وہ اس یوجنا کا لاب لینے چاہتے ہیں یا نہیں اس طرح سرکار لابہارتیوں کی ایک سوچی تیار کرے گی پاترتہ مابدند اولڈ پینشن یوجنا کے تحت لاب پرابت کرنے کے لیے ایک مہتوپون شرط یہ ہے کہ کرمچاری کو کم سے کم دس ورش کی سیوہ پوری کرنی ہوگی یوجنا میں ایک اور مہتوپون بدلاو یہ ہے کہ اب کانٹریکٹ آدھار پر کی گئی سیوہ کو بھی گنا جائے گا پہلے کیول ریگولر سیوہ ہی گنی جاتی تھی جس کے کارن کئی کرمچاری اولڈ پینشن سے ونچت رہ جاتے تھے مہتوپون میمورینڈم ہماشل پردیش کے وط ویبھاگ کے پرمک شری دیویش کمار نے اس یوجنا کو لاغو کرنے کے لیے ایک مہتوپون میمورینڈم جاری کیا ہے اس میمورینڈم کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے آدھار پر جاری کیا گیا ہے جس میں شیلہ دیوی نامک ایک پورو کرمچاری نے اولڈ پینشن یوجنا کے لیے آوے دن کیا تھا سبھی پاتر کرمچاریوں کو اس یوجنا کا لاب ملے گا یہ گیاپن کا دعویٰ ہے موسیقی